اسلام علیکم یوٹیو فیملی میں امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا ولوگ ہم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں سو ویلکم بیک ٹو ڈی نیو ولوگ اور شام کے چار بچریں اور یہاں پہ آئیزہ بیٹھ کے فرائز کھا رہی ہے آئیزہ ہائے کر دو اور ساتھ میں آئیزہ کارٹن بھی وچ کر رہی ہے اور فرائز بھی انجوائی کر رہی ہے آج بہت کہہ رہی تھی ممہ چپس بنا کے دیں چپس کھانی ہے تو میں نے بنا دی ہے اس کو آہ راج تو بہت ہی گرمی ہو رہی ہے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم میں نے ایسی تھوڑی دیر آئیزہ کے لیے ایک گھنٹے کے لیے آئیزہ کے لیے کیونکہ بہت اس کو گرمی لگ رہی تھی کیونکہ گرمی ہو بھی بہت رہی ہے انسان بڑے بڑے تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن بچوں سے نہیں ہوتی تو کیا کریں چار بجے ہیں چار بجے کے بعد تو میرا کا گھر اتنا گرم ہو جاتا ہے جس کی انتہا نہیں ہوتی تو اس لیے ایک گھنٹے کے لیے ایسی آن کر دی ہے اب ہم بیٹھتے ہیں اپنے ہزبین کا انتظار کرتے ہیں پانچ بجے تک وہ بھی آ دیں گے پانچ ساڑھے پانچ بجے تک چلیں پھر ملتے ہیں آپ سے پہ شام کا ٹائم ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا مہسم ہو رہا ہے آج اور یہاں پہ میرے ہزبین اور میں جا رہے ہیں انتیاز مارکیٹ آئیزا کی چیزیں لینی ہے دودھ ٹائپ اور بغیرہ رمی ابو بھی آئے تھے ابھی بس پانچ دس من بیٹھیں اور وہ نیچے چلیں گے کی 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 ایسا دماؤں بدانا موسیقا 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 آپ کو پسند آئے آئے پسند آن کے کچھ کپڑے لینے تھے محمد آن کے میری بہن کے بیٹے کے ہمیں کہہ گئی تھی بول ہی ہیں بزار سے بس اب کھانا کھاتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں کھانا کھانے کے بعد یہاں پہ کھانا وغیر آپ کھا کے ہم بیٹھے ہی تھے کہ میری نند کی کول آگئی کہ جلدی سے آپ پھلا لے ایمر ہسپیٹل آج ہیں کیونکہ میری نند ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو سیون ویگس کا بی بی تھا لیکن ہارڈ بیڈ نہ آنے ہوئے کی وجہ سے اس کا مسکریج ہو چکے تو ابھی میں اس کے پاس ہی جا رہی ہوں یہاں پہ ہم ہلال ایمر پہنچ چکے اور یہاں پہ میں جا رہی ہوں ڈاکٹر رجیہ میمن کی کھلینک میں وہ میری نند وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے ہم ہسپیٹل آگئے میری نند کو ڈریپ لگی ہوئی ہے بس اللہ پاہ خیار کیریت سے جو بھی ہونا ہے وہ جائے بیچاری بہت عذیت میں اس کے لیے دعا کر اللہ پاک سب کو صحت دے تندرستی دے یہاں پہ دس بجھ رہے ہیں اور ہم بیٹھے بیٹھے تھک چکے اور ابھی تک تو ڈاکٹر آئی نہیں ہے اور بس اب ہم بیٹھے ہوں میں یہاں پہ سوفے پہ بیٹھی ہوئی ہوں میں میری نند بیلیٹی ڈریپ چل رہی ہے اس کی پتہ نہیں اب کب ڈاکٹر آئیں گی اور اپنا کام سٹارٹ کریں گی ابھی بھی ڈریپ میری نند کو لگی ہوئی ہے یہ بیچاری یارہ بجھنے کو آگ ہے پتہ نہیں کس وقت تک آری گوں گے رونا نہیں رانی ایمت کرنی ہے اللہ پاک سید دے گا آپ کو فائنلی ڈاکٹر آ چکی اور مجھے ڈاکٹر نے بیر بھیر دیا کہ آپ بیر انتظار کریں اور بس یہاں پہ کام وغیرہ ہو گئے اور چھپٹی بھی دے دی ہے اب ہم گھر جا رہے ہیں فوراں ہی ایک گھنٹے بعد دنوں نے ڈسچارٹ دے دیا تھا کہ بس آپ ان کو لے کے گھر جائیں اور بس ریسٹ کریں یہ اب برکل ٹھیک ہو جائیں گی ماشاءاللہ سے اللہ پاک میری نند کو صحت دے درستی دے اور یہاں پہ ہم نے گاڑی بک کر دی تھی کیونکہ وہاں پہ کوئی آٹو مل نہیں رہا تھا اور ساتھ میں فرانی کی بھی تھوڑی طبیعت نہیں سہی تھی بےوشی تھی اور عبداللہ بھی سو چکا تھا یہ دیکھیں عبداللہ سو رہا ہے تو میں نے کہا کار ہی کر دیں دونوں کو کیسے سنبھال لوں گی جگر پہنچنے کے بعد میں بہت تھکوئی تھی سو گئی تھی نند کو دمائیں وغیرہ دی پھر اپنے گھر گئی سو گئی تو لاغ اینڈ کرنا بھول گئی تو اسی کے ساتھ آج کا بلوگ ہمیں یہی پہنڈ کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی